موسیقی 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 اوہی جی آپ نے جیسے گداروں کے بات کی راجنیت میں تو گداروں کی ایک لگوی فیرس تھی ہے ابھی بھی وہ بیچ بیچ میں سر اٹھاتے رہتے ہیں ابھی بھی راجنیت ایک طور پر موڈی کو نبٹنا پڑ رہا ہے ایسے میں کیا ہم ایک راست کے روپ میں سمرت راست کے روپ میں سنگٹیت راست کے روپ میں ہم ان آتنک کے خلاف مقابلہ کر پائیں گے آتنک کو ختم کر پائیں گے کیونکہ دیش کے سامنے سب سے بڑی سمسیہ یہ آگئی ہے کہ دیش ایک رائے نہیں بنا پا رہا دیش کی جنتہ نے بھلے ہی اپنی ایک رائے دی دی ہو لیکن دیش کے نیتہ آج بھی ایک رائے نہیں بنا پا رہا ہے دیش کی راجنیتی بھی الگ الگ اپنی ڈبلی اپنا راگ روپ علا پری ہے دیش کے نیتہ بھی اپنے اپنے راستے چل رہے ہیں ایسے میں کیا لگتا ہے میں نے اب تک اپنے جیون میں پہلی بار ایسا کوئی راجنیتک وقتیتو دیکھا ہے جس کے آوان پر جس کے آوان پر جس کی اپیل پر جو اس دیش کی یوہ پیڑھی آدھی رات کو شراب کی بوٹل پی کر سڑک پر پھینکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی ایک پردھان منتری کے من کی بات میں ایک آوان ماتر پر ایک اپیل ماتر پر میں نے اس پیڑھی کو سڑک پر سے کچھرہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے وپکش پوری طرح سے پردھان منتری کے خلاف کھڑا ہے وپکش آج دو دو ہاتھ کرنے کے مانسکتہ کے ساتھ ہے راج سبا ہو لوگ سبا ہو یا سڑک ہو ہر جگہ وپکش اور ستہ پکش کے بیچ میں کھی چتان ہیں اس وپکش کے بکھرے ہوئے وپکش کے سامنے راشتری ہیت گھون ہیں ان کے لیے مہتوکے نہیں ہیں اگر ایسا ہوتا تو راشتری مددوں پر کم سے کم ایک رائی ہوتی یہ لوگ لہراتی ہوئی لہروں کی لوریاں جلا دیں گے یہ لوگ لہراتی ہوئی لہروں کی لوریاں جلا دیں گے پاپ دھونے والی ساری خوبیاں جلا دیں گے اور ان لیڈروں کو گنگا میں نہانے سے روک لو ورنہ یہ ندی کی ساری مچھلیاں جلا دیں گے دھنیواد من موہن جی اب گھر بیٹھو آرام کرو امریکہ کے بڑے ہتے سی امریکہ میں کام کرو چنکر کبھی ودھایا کسان صدنا کوئی سی ایم بنے رانی کی مہربانی سے کٹ پتلی پی ایم بنے بھارت بھوپتی ہو کر تم نے کیا بھارت کا کاج کیا تم کو ہی آگے کر کے تو پوپا بھائی نے راج کیا تم کو ہی ہم اسی لیے نہیں لڑ پائے آج تک کہ تم کو ہی آگے کر کے تو پوپا بھائی نے راج کیا پپو تو پپو پپو کا چپو بھی اُلجتا تھا یہ پردھان منتری کی حیثیت ہو گئی تھی تین سال پہلے یہ حیثیت تھی پردھان منتری کی کوئی بھی چھوٹو بھائی نیتا کوئی بھی چھوٹو بھائی منتری پردھان منتری سے اُلج پڑتا تھا تب میں کہنا چاہتا ہوں پپو تو پپو پپو کا چپو بھی اُلجتا تھا پپو تو پپو پپو کا چپو بھی اُلجتا تھا کیبینیٹ کا ہر منتری خود کو پی ایم سمجھتا تھا کول دلالی میں دیکھا تو ہاتھ سبھی کے کالے تھے تم آنکھوں پر پٹی باندے روئی کان میں ڈالے تھے دس جنپت کے چمچوں سے تم کبھی نہیں کچھ کہتے تھے روم روم سے تم آبھاری دس جنپت کے رہتے تھے سوامی بھکتی تو پک کی تھی سوامی بھکتی تو پک کی تھی پر راشت بھکتی میں شنکہ ہے اور پپو پوچھ رہا ممی سے کیسے لٹ گئی لنکہ ہے پپو پوچھ رہا ممی سے کیسے لٹ گئی لنکہ ہے اور میں کہتا ہوں دیش کا پردھان منتری بننے کے لیے پہلی یوگیتہ کیا ہوتی ہے پپو ایک پنکتی میں کہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں پپو پوچھ رہا ممی سے کیسے لٹ گئی لنکہ ہے پپو تو بھی ایم بنے گا مدرینہ شنکہ میں مودی جی نے آگ لگا دی کانگریز کی لنکہ میں مودی جی نے آگ لگا دی کانگریز کی لنکہ میں راشتر بھکتی میں بکی نشتھا راشتر بھکتی میں بکی نشتھا بھاگ اسی کے جگتے ہیں پپو کیوں پردھان منتری نہیں بنا جندیس کی جنتہ نے موڈی کو پردان منطری کیوں بنائے میں ایک لائن میں کہہ رہا ہوں کہ راشتر بھکتی میں پکی نشتہ بھاگ اسی کے جگتے ہیں مجھ کو موڈی رام بھکت ہنمان سری کھے لگتے ہیں مجھ کو موڈی رام بھکت ہنمان سری کھے لگتے ہیں امیر جی آپ تو ایسا لگتا ہے کہ موڈی کے بہت پکے فین اور بھکت ہیں آپ تو موڈی کی بھکتی میں ہیں اس کا کارن ہے پرتاب راو جی کیونکہ میں نے میرے جیون میں اب تک ایسا کوئی وکتی تو نہیں دیکھا راج نیتی میں ایسا کوئی وکتی تو نہیں دیکھا میرے جیون میں نہیں دیکھا آخر میرا من اس بات کی انبھوتی کرنا چاہیے اب تک مجھے ایسا کوئی پردان منطری مجھے نہیں دکھائی دیا مجھے نہیں لگا اگر لگت ہو سکتا ہے آپ کی درستی میں ہو امیر جی اب آخری سوال کیونکہ دیش اس سمیں پاکستان کی خلاف جوار پر کیسا کھرا رہا ہو چواب دی جائے آپ کبھی تاکہ مادیم سے ہماری درشکوں کو ورلڈ ٹریڈ پیٹ آنگن سے اٹھتے دیکھا تھا دھووا کی ورلڈ ٹریڈ پیٹ آنگن سے اٹھتے دیکھا تھا دھووا کس اگیات دسمن نے کھوڈا تھا مہوت کا کنوا آتنکاری ہملوں نے دیلو دیماغ کو چھوا امریکی جنتا سی سکتی دے رہی تھی بد دووا امریکی جنتا سی سکتی دے رہی تھی بد دووا دس ورسوں تک امریکہ بھی بیٹھا نہیں چین سے آخر بدلا لے لیا امریکہ نے لادین سے آخری پنگتیاں کے نیند کی کھوماری ٹوٹی خات نہیں دیکھتی یہ پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں اور دوری پوری دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیند کی کھوماری ٹوٹی خات نہیں دیکھتی بھوک کبھی مٹھائی یا چاٹ نہیں دیکھتی اور چومہ سے میں باد کبھی گھاٹ نہیں دیکھتی موت کبھی کسی کا للاٹ نہیں دیکھتی اور چند ڈالروں کی بھیق مل گئی سنیونک سے پاکستان سے کہہ رہا ہوں چند ڈالروں کی بھیق مل گئی سنیونک سے جیسے پارس پا گیا بھکاری دیویوک سے آپس میں کیوں علج رہے ہو جرہ جرہ سی باتوں پر آپس میں کیوں علج رہے ہو جرہ جرہ سی باتوں پر آؤ چرچا کرنے بیٹھے دنیا کے حالاتوں پر کچھ بھیڑوں کے پیچھے دیکھو ساری بھیڑے دوڑ رہی ہتیاروں کی ہوڑ سبھی دیشوں کے گھٹنے توڑ رہی چھوٹے موٹے ملک بھی چاہتے گھاتک پرک سے پاستر ملیں ادھک نہیں دو چار سہی پر پرمانو برہماستر ملیں تو سب کو سجا بھگت نہیں ہوگی دوستوں کے دوست کام کی رن بھیری بجنے والی ہیں دیوہ سرسنگرہم کی رن بھیری بجنے والی ہیں دیوہ سرسنگرہم دیش کی جنتہ کی طرح ویر رس کے قوی امیش اتصا ہی پی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مو توڑ جواب دیا جائے پاکستان یدی اب بھی نہیں سدھرا تو دیوہ سرسنگرہم کا پرنام اسے بھگتنا ہوگا کرکشیتر کے ید میں جس طرح سے پاپیوں کو مات کھانی پڑی جس طرح سے سمگل ان کا نصج ہو گیا پاکستان بھی کیا اسی رستے پہ جا رہا ہے موسیقی